پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلاحی ادارے کی طرف سے سولہ کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلامیں تقسیم کیا جائے گا سعودی شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کینگ سلمان ہیومنٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے پاکستان میں قائم دفتر کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیکس کی صورت میں امدادی سامان جمعیرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کے سپورٹ کیا پنجاب کے پسماندہ ازلا کے عوام کے لیے راشن کی شکل میں امدادی سامان کی تقسیم کا مرحلہ جلد مکمل کر لیا جائے گا پلاہی ادارے کے نمائندے مقامی انتظامیاں اور ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تعاون سے خود متعلقہ اسلامی گھر گھر جا کر راشن تقسیم کریں گے جس سے پنجاب میں ایک لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے